بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا لئے دوستو چیخ ٹھاک آپ کا بھائی آپ نے خدمت میں حاضر ہے آج ہم بنانے والے بہت ہی مذہدار میں بہت ہی اعلیٰ قسم کا گجریلہ دودھ والا جگھر میں بنانا بہت ہی آسان ہے آئے اب آپ کو بتاتے ہیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور روح کیسے بنتا ہے یہ جو ہے نا گاجرے ہیں ڈیٹھ کلو اسے جو ہے نا ہم اچھے طریقے پہلے صفا کر لیں گے اس طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے اس طریقے سے یہ کار لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس گیجٹ کی مدد سے ہمیں اس کا چھلکہ اتاریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے یہ اس طریقے سے جو ہم نے گاجر کو اچھے طریقے پہلے صفا کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اسی طریقے سے جوہنا ہم نے ساری گاجریں صفاہ کر لینے ہیں سب سے پہلے یہ جوہنا ہماری صحت کے لئے بہت فید مند ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس طریقے سے کٹ کے یہ اندر سے جوہنا یہ گھٹکیں ہم نے نکال لینے ہیں یہ جوہنا یہ ہم نے نکال لینے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ گاجریں جوہنا ہم نے صفاہ کر لینے ہیں یہ دیکھیں اس چھلکہ وغیرہ بھی اتار لیا الحمدللہ اب جوہنا اسے اچھی طریقے واش کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھی طریقے واش کر لیں لہم ہمارے جوہنا گاجری اچھے طریقے واش ہو چکے ہیں اب جوہ ہنے اسے کٹنگ کرنے سے پہلے ہم نے سب سے پہلے ایک جوہنا دیکھچی لینی ہے اس میں جوہنا ہم نے پانی ڈالنا ہے دیکھچی میں ساڑھے سا سو گرام پانی ڈالا ہے اسے جو ہے نا مطلب بوائل ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے تب تک جو ہے نا ہم گاجر کی کٹنگ کر لیتے ہیں بسم اللہ رحمان الرحیم اس طریقے اس طریقے سے سارے گاجروں کی ہم نے کٹنگ کر لینی ہے یہ اس طریقے سے بسم اللہ رحمان الرحیم یہ اس طریقے سے ہم نے سب گاجروں کی کٹنگ کر لینی ہے ہمارے جو ہے نا گاجر کی کٹنگ بھی ہوگی اور پانی میں جو ہے نا ابھار بھی آ چکے اب جو ہے نا گاجر اس کے اندر ڈالیں گے بسم اللہ رحمان الرحیم اب اسے بوائل ہونے تک چھوڑ دیں گے نرم ہونے تک ہماری گاجر جو ہے نرم ہو جائے کافی حد تک جو ہے نا الحمدللہ ہمارے گاجر جو ہے نرم ہو چکی ہے اس کا جو ہے نا پانی ہم نے خوش کرنا ہے اس کو پانی میں سے نکالنا نہیں ہے کیونکہ جو چاسر وغیر ہے نا وہ اس کے اندر ہی ہے پانی نے ٹک ہے نا پانی کو جو ہے نا ہم نے خوشک ہونے تک ویٹ کرنا ہے بسم اللہ رحمان الرحیم یہ دکھیں آپ استرین amdala الحمدللہ ہمارا یہ مندرہ جو ہے نا لگ چکا ہے اچھے طریقے سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں الحمدللہ اب جو ہے نا اس میں ہم نے دودھ ڈالنا ہے وہ بھی تین بٹھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ یہ ہمارے میدے کے لئے بہت پروفیکٹ ہے صبح ناشتے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب جو ہے نا اس میں مین چیز دلے گی وہ ہے چھوٹی علاچی یہ چھے سے سات دنیاں اس کو جو ہے نا ہم نے دلدلہ سا کونٹ لینا اس طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ شاپر میں ڈالیں گے اس طریقے سے یہ اوپر سے مولی کی مدد سے پریس کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی جو مہہ کے چھوٹی علاچی کی اس طریقے سے پھیل جائے گی مہہ بنوی ایپی مزہ ہی آ جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم چمچ جو ہے نا یہ بیچ بیچ میں مارتے رہنا ہے اگر آپ کے بھائی کی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو جو ہے نا شروع سے لے کے لازتک دیکھیں اگر یہ آپ نے گھر میں بنانی ہے ریسپی اس طریقے سے بنانی ہے جس طریقے سے ہم نے بنا ہی ہے کوئی چیز دابت نہیں پانی تو انشاءاللہ ہم سے بھی جو ہے نا یہ ریسپی آپ کی بہت تیسٹی اور عالی قسم کی بنے گی الحمدللہ الحمدللہ ہمارا جو ہے نا یہ گجریلہ دیکھیں کہ کافیات تک جو ہے نا تیار ہو چکے اب جو ہے نا اس میں ہم نے چینی ایڈ کرنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حسب ذائقہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اب جو ہے نا اسے ہم دس میل تک اور بھی جو ہے نا مطلب ہائی فلم پہ اسے پکائیں گے اچھے طریقے سے دودھ جو ہے نا ہمارا تھوڑا سا اور بھی کم ہو جائے گا اور یہ جو ہے نا ہمارا دودھ سے بھر پور گجریلہ پن کے تیار ہو جائے گا الحمدللہ یہ ہمارا جو ہے نا گجریلہ دودھ والا الحمدللہ تیار ہو چکے یہ دیکھیں کتنا گھڑا اور کتنا مزدار ہے اب جو ہے نا اسے ہم صرف کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ہمارا یہ تیار ہو چکے الحمدللہ یہ جو ہےنا ہمارا گجرلہ دودھ والا تیار ہو چکے ابھی یہ فیلحال گرم ہے اسے تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے اور پھر جو ہےنا اسے صرف کریں گے اگر کہو کہ دوستو اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ بھائی اور بہنوں کے ساتھ ایک نئی ریسپے کے ساتھ جو ہےنا ماجر ہوں گے انشاءاللہ